اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ جعلنا من المتمسکین ببلایت امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین سلاوات اللہ علیہ مجمعین الحمدللہ علاما انعاما ولہ الشکر علاما الہما والثناء بما قدما والصلاة والسلام والتحیط والاکرام علا سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب غلوبنا شفینا بالقاسم محمد وعالیہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و تاہرہم تطہیرا واللعنت الدائمت علامن کری فضائلہم و غاسبی حبوکہم منا لعانا إلى قیام يوم الدین اما بعدو فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعلناہم ایمتا یخدون بعمرنا و اوحینا الیہم فعل الخیرات و اکام السلاة و اطاع الزقات و قانون لنا عابدین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ و سلم تسلیمان محمد و علیہ اب تمام حاضرین سے گزارش ہے جمعی مرہومین کے لیے شہدہ ملت کے لیے ہمارے برادران کے خانوادہ کے تمام مرہومین کو شامل کرتے ہوئے آپ حاضرین کے مرہومین میرے والد مرہوم سب کی بلندی درجات اور عیسال سواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاقیم بسم اللہ الرحمن الحمدلی اللہ الرحمن سراطا بابی من عمد علیہم غیر محضوبی علیہم ملاغ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن اللہ الرحمن اللہ الرحمن اللہ الرحمن سماد الام اللہ الرحمن اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والعنبات تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا على کل شئی قدیر بحق محمد و آلہ الطیبین آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے تعاجیل زہور امام دمان کے لیے ہمارے ملک استحکام کے لیے مریدوں کی شفاعیابی کے لیے آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے علماء کرام مراجع اعظام ازاداران سید الشہدہ ماتمداران مظلومی کربلا محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق کے سید الشہدہ بلانتا صلوہ سوالیہ واجب الہترام معزز و مکرم خاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت وروردگار عالمین کا اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں جس نے ذکر اہل بیت کی یہ سعادت عطا کی ہے انشاءاللہ سلسلے گفتگو جیسا کہ آپ مختلع اور مستحضر ہیں مہدویت کے عنوان سے اس کے مختلف پہلو گزشتہ سالوں میں ذکر ہوئے ہیں اسی موضوع کے حوالے سے وہ چیزیں جو اس موضوع سے مربوط ہیں انشاءاللہ وہ ارض کروں گا اور اس موضوع کے حوالے سے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے یعنی کلی طور پر مہدویت پہ گفتگو مہدویت پہ گفتگو میں نے جیسا کہ پدشتہ سالوں میں یہ کوشش کی کہ آپ تک یہ بات پہنچاؤں کہ مہدویت سے گفتگو کسی مسلح یا مذہب یا فرقے یا گروہ کی گفتگو نہیں ہے مہدویت کی گفتگو پوری امت کی گفتگو ہے یعنی یوں کہوں مہدویت کا تعلق کسی مسلح سے نہیں کسی خاص مقتب سے نہیں کسی خاص فرقے سے نہیں بلکہ مہدویت کا تعلق دین سے اصل دین سے مثلا جو مثال دے سکتا ہوں اس حوالے سے دین اور مذہب کے بعض اوقات اقائد جو ہوتے ہیں بعض کی تقسیم دین کے عنوان سے ہوتی ہے بعض کی مذہب کے عنوان سے ہوتی ہے اس کی سادہ مثال ایسے ہے اگر ایک بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے دائرہ اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے جس چیز کا اقرار ہے وہ ہے توہید ہے یا نہیں مثلا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا کہہ دے تو دائرہ اسلام میں آ جا گیا ایسا ہے یا نہیں یہ صرف اہل سنت کے ہاں ہے یا اہل تشیعوں کے ہاں بھی ایسا ہی ہے ہمارے ہاں بھی ایسا ہے یہ ہے دین یعنی کسی نے اسلام میں آنا ہے چونکہ اسلام میں آنے کے بات ہے ہوگا کہ وہ کس مکتب سے اسلام کو اپناتا ہے یعنی پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اسلام میں آئے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ مثال دے رہا ہوں کہ اس نے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے حج کرنا ہے زکاة یہ احکام دین پہ عمل کرنا ہے یہ اسلام میں آنے کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ وہ آل محمد کے مکتب کے مطابق عمل کرتا ہے یا دوسروں کے دیکھیں ایک اور جملہ کہوں اسلام میں آنے اور اسلام میں داخل ہو جانا یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کی نجات حتمن ہوگی کلمہ کا فائدہ صرف اتنا ہے کہ کلمہ پڑھ کے اس پہ حکم اسلام آ گیا لیکن آیا وہ جنتی بھی بڑھ گیا اس کا فیصلہ تب ہوگا جب وہ کلمہ پڑھ کے اس پہ قائم رہے اور اسے جو کلمہ پڑھا ہے اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرے البتہ اتنا فائدہ ہے کہ جیسے ہی کلمہ پڑھا اب اس کی جان مال عزت ناموس اس کو نقصان پہنچانا حرام ہوگا وہ باعنوان مسلمان مسلمانوں کا ایک فرد بن گیا اب اگلا فیصلہ اس کی نجات کا وہ اقائد کی اگلی منزل ہے جسے آپ ایمان کہتے ہیں اسلام ہے اقرار کرنا اور ایمان ہے جو اقرار کیا ہے اس کو اپنے قلب میں اپنے آزا میں جگہ دے کر اس پر عمل کرنا یعنی جو توحید کا تقاضہ ہے جو نبوت کا تقاضہ ہے توجہ رہے اس پر عمل کرنا چلیں بات مثال سے آپ نے تید فرمائی کہ توحید اور رسالت کا اقرار ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے ہے یا نہیں اگر کوئی دائرہ دین میں آنا چاہتا ہے اسلام میں تو شیعہ کے پاس جائے یا اہل سنت کے وہ لا اس کے بعد دین کو ہم نے جس را سے اپنایا ہے البتہ مصطفیٰ کے کلام کی روشنی میں اپنایا ہے وہ ہے امامت اب ہم امامت کی نظر سے اسلام لیتے ہیں اسلام اسلام پر عمل کرتے ہیں یعنی مثال آسان کروں ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے جس سے یہ دین لیا ہے مصطفیٰ کا وہ صادق آل محمد ہے دوسرے ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہاں اب میں جب اسلام میں آگیا تو مجھے شیعہ یا سنیم کسی ایک کو اپنانا ہے چونکہ اس کے بغیر میں عمل کیسے کروں گا لہذا میں آپ سب سے یہ بات ممبر سے کہہ رہا اور فرقہ برائیت کی نیت سے نہیں کہہ رہا لیکن ہے اصل یہی جو بندہ آپ سے کہے نہ شیعہ ہوں نہ سنی ہوں مادرہ چاہتا ہوں اسے پتہ ہی نہیں کہ اسلام تو ان دونوں میں ہی ہے تو جو کہہ رہے نہ شیعہ ہوں نہ سنی ہوں اسے گا تو تب ہی دائرہ دین میں رہ سکے گا ہاں یہ ضرور ہے وہ اپنے آپ کو جو عقیدے پہ عمل کر رہا دوسرے مسلمان کو اس وقت تک دائرہ دین سے خارج نہیں کر سکتا جب تک وہ دین کا انکار نہ کرے ہاں ایک اور جملہ تاکہ یہ باتیں توجہ فرمائیں یہ ممبر سے کہنے چاہیے تاکہ جو شکوک شبہات دور ہوں یہ ضرور ہے کہ کوئی اسلام میں آ کر بھی جیسا میں نے پہلے کہا ضروری نہیں کہ اس کی نجات حتمی ہو جائے چونکہ نجات کا دار و مدار اب اس پر ہے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد دل سے کیا ہے یا صرف اظہار کیا اظہار کا فیدہ یہ ہوگا کہ اس کو اسلام اتنا فیدہ دے دیتا ہے کہ اس کی جان مال عزت و ناموس حرام ہو جاتی ہے دوسرے مسلمان پر یعنی اس کی حفاظت ہے مسلمان معاشرے میں آگیا نجات کے لیے وہ سب کچھ کرنا ہے جو خدار مصطفیٰ نے چاہا اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام میں آنے کے لیے توحید اور نبوت ضروری ہے اور ایمان تک جانے کے لیے ولایت ضروری ہے حقیقت ایمان اور حقیقت دین کو پانے کے لیے ولایت ضروری ہے یعنی امامت کے ذریعے حقیقت دین تک پہنچا جاتا آئیں اب کہنا کیا چاہتا تھا یہ جس طرح توحید اور نبوت آپ نے بھی اور جس اہل سنت بھائی سے بھی پوچھے وہ کہے گا یہ دین کا حصہ ہے دلیل یہی جو میں نے دی شیعہ کے پاس جائے سنی کے کلمہ پہلے لا الہ محمد رسول اللہ پڑھائے گا توجہ رہے ایسے ہی میں کیا کہنا چاہتا ہوں توجہ فرمائیں گے جیسے توحید اور رسالت ماب کی خاتمیت خاتمیت کا معنی کہ آپ کا آخری نبی ہونا یہ دین کا جوزہ ہے کسی مذہب کا نہیں اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے آنے پر ایمان رکھنا دین سے ہے میری بات میں توجہ فرمانی ہے میں نے خمسہ مجالس میں انشاءاللہ اہل سنت اور اہل تشید دونوں کتابیں دکھا کے آپ کو یہ علماء اہل سنت جو انہوں نے احدیث پیمبر کی روشنی میں فتوہ نہیں دیا انہوں نے سرکار کا حکم بیان کیا ہے کہ جیسے توجہ فرمائیں کہ جیسے سرکار کا آخری نبی ہونا یہ دلیل اسلام ہے ویسے آخر میں امام مہدی علیہ السلام کے آنے پر ایمان رکھنا یہ دلیل اسلام ہے یہ دلیل مسلمان ہے یعنی مہدبیت کا تعلق ہے دین سے پہلا تو یہ ہے مرحل اللہ کہ آپ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں اور امام زمان کے حوالے سے جو یہاں پر ارض ہوتا ہے توجہ فرمائیں گے اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ کسی فرقے کسی گروہ کے عقیدے سے بات ہو رہی ہے اب میرے پسات رہنا یہ ضرور ہے جیسے امام زمان پر پر عقیدہ مہدویت پر آپ کے پاس دلائل اور حقائق ہیں دنیا کے پاس ایسے نہیں دوسرے عقیدہ رکھتے ہیں لیکن انہیں عقیدے کی وضاحت نہیں آتی ان سے جب اس کی وضاحت پوچھی جاتی ہے تو نہیں پتا کیوں نہیں پتا چونکہ سلسلہ امامت میں بھئی بڑا سلسلہ امامت میں اس امامت کا حصہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے تھوڑا میرے ساتھ رہے اس امام مہدی علیہ السلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور وہی امام مہدی آئیں گے جو اللہ کے بنائے ہیں وہ دنیا کے بنائے نہیں ہیں میں نے بارہا یہ جملہ دہرایا ہے اور اس جملہ دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ تک بھی اہل سنت بھائیوں تک بھی ہمارے اس نظریے کی شفافیت پہنچے دیکھیں میں سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں اسی نظریے کی تعید اور توسیق میں کہ وہ جو آخری ہیں ان پر سب نئی توجہ فرمائیں اگر ان کے بنانے کا اختیار ادھر ہوتا تو انتظار نہ کرتے نئی توجہ ہوئی انتظار دلیل ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے میں نے جملہ کہہ دیا ہے انتظار دلیل ہے کہ ہمارے اختیار میں کیوں 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 انتظار ہوتا ہی اس کا ہے جو آئے کوئی مہمان آ رہا ہے تو آپ انتظار تب ہی ہوتا ہے جب مہمان کے آنے کا اور ہونے کا یقین ہو جب تک اس کے آنے اور پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس کے وجود اس کا وجود تو ہو ایسا ہی ہے نا انتظار کبھی وہ کہتے ہیں جملہ ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں ایک ایک دوست توجہ فرمائیں مجہول کا کبھی انتظار نہیں ہوتا نامعلوم کا انتظار نہیں ہوتا جس کا پتہ ہی نہ ہو اس کا انتظار کیسے کریں گے انتظار ہوتا ہی اس کا ہے جو معلوم ہو تو کم از کم پوری امت مسلمان جو کہ میں نے آئندہ خمسے میں کتابوں سے دکھانا ہے آپ کے خدمت میں پوری امت مسلمان وہ آخری کا انتظار کر رہی ہے اور بخاری اور مسلم سے احضیث پیش کروں گا سرکار نے فرمایا صحاب میں کھڑے ہو کر کہ قیفہ وہ کیسا وقت ہوگا ازا نازلائی سبن مریم جب عیسی کا امام تم میں سے ہوگا بخاری کی حدیث ہے بخاری شریف کی تو اس کا معنی اتنا قطعی عقیدہ تھا یہ اتنا واضح اتنا یقینی کہ سرکار نے چودہ سو سال پہلے آج سے چودہ سو چوالی سال پہلے پہلے پندرہ سو سال پہلے اس عقیدے کی نشان دہی کرنی تھوڑا میرے ساتھ رہنا سرکار آج سے چودہ سو سال پہلے یہ حدیث پہلے حدیث کہتے ہی ہی جو سرکار نے فرمائی شیعہ میں البتہ حدیث کا تسلسل ہے جو چودہ معصوم کہیں وہ حدیث ہے چونکہ یہ دیکھنے میں چودہ ہیں حقیقت میں اور یہ جو باقی ہیں یہ سرکار کے وجود کا ہی تسلسل ہے آپ کو یاد تو ہوگا میں نے پورا خمسہ یہاں حدیث سکلین پہ پڑھا تھا یا نہیں کہ سرکار نے کتنی چیزیں چھوڑی ہیں امت میں دو ایک قرآن اور دوسری اہل بیعت تو اہل بیعت کو قرآن کے ساتھ چھوڑا تو جو مقصد قرآن چھوڑنے کا تھا وہی مقصد اہل بیعت چھوڑنے کا تھا جو کام قرآن سے اللہ نے لینا ہے وہی کام ان سے بھی لینا ہے جنہ قرآن کے برابر چھوڑا ہے جنہ قرآن جیسا بنا کے چھوڑا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں حدیث کا مانا چودہ کا کلام ہے کیوں چونکہ اگر قرآن کی آیت امت پر قیامت تک کے لیے حجت ہے تو جنہ قرآن کے ساتھ چھوڑا ان کا کلام بھی حجت ہے ان کا کلام بھی دلیل ہے چلے یہ ایک الگ موضوع ہے جو اس وقت تمہیدی گفتگو میں تاکہ ہمارا سلسلہ گفتگو آگے بڑھتا رہے ابھی تک سلسلہ گفتگو میں یہ ارض کر رہا تھا کہ مہدویت کا تعلق دین سے ہے مہدویت یعنی بار بار وضاحت کر رہا ہوں باقی سب دوست پڑھے لکھے ہیں جملہ پیچیدہ نہیں یعنی آخری زمانے میں ایک ہستی کا جو اس نام نامی سے ظہور کرے گی ظہور میں لفظ ظہور کہہ رہا ہوں مت سمجھنا کہ یہ صرف شیعوں کا عقیدہ ہے بھئی اہل سنت کے نزدیک بھی وہ ظہور کریں گے نہیں آپ نے توجہ فرمائی ظہور کے دو معنی ہوتے ہیں ایک جو خفا میں ہے یعنی ہم سے پوشیدہ ہے ایک یہ ہوتا ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے ظہر ہو جائے اسے کہتے ہیں ظہور دوسرا اس کا معنی جس کو غلبہ دے دیا جائے تو غلبے سے چونکہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے مثلا اندھیرہ ہے نا سورج تلو ہوگا تو دو کام کرے گا ایک اندھیرے پہ غالب آ جائے گا اسی لئے آپ کہتے ہیں تلو یعنی ظہور آفتا تلو تلعہ کا معنی یہ ہے کہ جو خفا میں ہو ظاہر ہو جائے میری بات پہ توجہ فرمانا اب رویتی باتیں نہیں کرنا اس لئے کہ آپ سے اتنے سال گفتگو کرتے ہوئے ہوگے اب آپ نے بھی اپنا سننے کا مییار بڑھانا ہے اور میں نے بھی اپنی گفتگو کی جہد علمی تر کر لی تا کہ ہم اس خمسے میں وہ کہہ سکیں جو کہنا چاہتے اور آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے توجہ ہے نا آپ اتنا دور بیٹھے اگر زحمت نہ اگر زحمت نہ میں پابندی نہیں لگا رہا سلوات پڑھتے تھوڑا آگیا میرے قریب آئیں تاکہ بات پہنچے اٹھ کے آجائیں اٹھ کے آنے میں آسانی ہوگی سلوات پڑھتے آئیں سلوات پڑھتے آئیں بہت شکریہ سلام مت رہیں پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں بہت شکریہ اگرہ بات توجہ ہو تو بندہ سن سکتا ہے نا تو بات سنے تو پھر ہی سمجھ میں آئے گی مقصود و منظور بھی یہ ہے کوئی ایسی چٹ پٹی باتیں تو ہے نہیں اور بات عملی ہے چلے ایک جملہ پڑھے لکھے دوستوں سے کہتا ہوں امام زمان سے گفتگو اس کا کئی آئے آئے میری بات میں توجہ کرنا انسان جو کرتا ہے مستقبل کے لئے کرتا آخرت کا تعلق ماضی سے ہے یا مستقبل سے آنے والا آخرت اگلا دہور اگلا جہان کا منع اس سے آگے تو اس سے آگے مستقبل ہے تو اسی طرح امام زمانہ سے گفتگو ماضی سے نہیں مستقبل سے تو ہر انسان کو یہ گفتگو سننی چاہیے کیوں اس لیے کہ آج کے اس دور میں ہر طرح کا ظلم انسانوں پہ ہو رہا ہے میں چلے مثال دے کہ آپ کو زیادہ وہ نہیں کرنا چاہتا تکلیف میں لانا لیکن ہے تو حقیقت آج مہنگائی کی جو صورتحال ہے آج پاکستان میں یا پوری دنیا میں امن و امان کی صورتحال ہے جو خوف کے بادل منڈلا رہے ہیں جنگ و جدل ہے اور اس طرح اگر آپ اپنے اندرونی معاشرے میں آ جائیں اتنے مسائل اقتصادی اخلاقی سیاسی ہیں یا نہیں ہمارے گھروں سے لے کر معاشرے تک معاشرے کی بات نہیں کر رہا پوری دنیا میں جتنی حکومتیں ہیں چند چھوڑ کے گل لیں باقی سب تو اپنے قوم پر اپنے معاشروں پر ظلم کر رہے ہیں بھئی اگر آپ بادشاہوں کو لے لیں عرب بادشاہوں تو وہاں کس کا حقوق ہیں جو وہ چاہتے ہیں کر رہے ہیں ایسے یا جگہ ظلم ایک طرح کا ہے دوسری جگہ دوسری طرح کا ہے تیسری جگہ تیسری جگہ بڑی پیاری بات کرنے ہے دقیق یہ جو امام زمان آ کر پور کر دیں گے زمین کو عدل و انصاف سے اس عدل کا معنی صرف اقتصادی عدل نہیں کہ امام مال کو درست تقسیم کروائیں گے نہ امام نے ہر طرح کا ظلم ختم کرنا ہے ہر طرح کا ظلم کیا ہوتا ہے اخلاقی ظلم بھی سیاسی ظلم بھی اقتصادی ظلم بھی باتیں میری پڑے لکھے اور ان دوستوں کے لیے جو اس مزاد سے آئیں گے میں بات ممبر سے کہہ رہا ہوں پہلی مجلس میں کہہ ہر طرح کی بات آئے گی وہ نہیں کہتا کوشش سلیس کرنے کی کروں گا لیکن چاہتا ہوں مہتبیت پر وہ پوائنٹ ذکر کروں جو عملی ہیں عملی میں نے ارز کیا کہ امام ہر طرح کا ظلم ختم کریں گے سنیں ممکن ہے کسی معاشرے میں اقتصادی معاشی ظلم نہ ہو لیکن سیاسی ظلم ہو سیاسی ظلم سے کیا مراد ہے ایک معاشرے میں لوگوں کو مثال دے رہا ہوں زندگی گزارنے کے لیے پیسہ مل رہا ہے لیکن جو حکومت کر رہے وہ فاسق اور فاجر ہے وہ ظالم ہے یہاں معاشی ظلم نہیں سیاسی ظلم ہے توجہ ہے ناہل حکومت کر رہا ہے جیسے عرب ملکوں میں چھوٹی چھوٹی عبادیاں ہیں ملک ہیں ان کے پاس وسائل دھیر ہیں وہاں کی عوام کے معاشی مسائل تو ہم سے بہت کم ہیں ایسا ہے یا نہیں مہد دبائی چلے جائیں سعودی عرب چلے جائیں کوئیت چلے جائیں ان ممالک میں لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن آیا جو حکومت کر رہے وہ عادل ہے بولیں تو صحیح کیا وہ عادل ہیں ظالم ہے تو یہاں ظلم اخلاقی ہے وہ معاشرے میں جو حکومت کر رہا ہے وہ اور معاشرہ فہاشی اور عیاشی میں غرق ہے توجہ فرمائیں فہاشی اور عیاشی میں غرق ہے آیا ایسے معاشرے کو انسانی اور الہی معاشرہ کہا جا سکتا ہے بولیں تو صحیح کہا جا سکتا نہیں نا یہ معنی ہے درہ توجہ فرمائیں رویتی باتیں نہیں کر رہا ہم ہمیشہ امام زمان کے بارے میں گفتبو جب بھی سنتے ہاں جوڑ کے جملہ سخت ہے ادھر ہی سے ہی کرنا ہے ادھر والوں نے کچھ نہیں کرنا جبکہ امام کی غیبت کا مقصد کیا تھا اگر سب کچھ ادھر سے ہونا ہے باتوں میں بہت بڑی کہہ گیا بھئی امام غائب کیوں ہیں بولیں کیوں غائب ہیں نعوز باللہ امام کے پاس ابھی اللہ کی دی ہوئی طاقت منصب عہدہ نہیں ہے ہے امام کہتے ہو باروہ امام تو ہے اللہ کا بنایا ہوا بھی ہے اللہ کی دیو بھی قدرت طاقت بھی ان کے پاس ہے طاقت تو آج بھی ہے پھر بھی پردہ غیبت میں ہے چلیں آسان بات کروں تاکہ آپ کے مزاجوں پہ اگرچہ گراں ہو لیکن دلوں میں اترے یہ تین سو تیرہ کی اسطلاع یہ میں نے اور آپ نے بنائی یا امام نے بتائی بولیں یار گیارہ امام نے بتائی اب مادرہ چاہتا ہوں امتحان نہیں لے رہا شامل کر رہا تین سو تیرہ کا معنی کیا ہے آپ کہیں گے تین سو تیرہ امام کے خصوصی نمائند جب ان کی تعداد پوری ہو جائے گی تو امام کے ظہور کے وقت یہ تین سو تیرہ امام کی حکومت کو پوری کائنات میں نافذ کریں گے یہ ہے معنی تین سو تیرہ کا وہ تین سو تیرہ یعنی کردار کی علم کی بصیرت کی شعور کی اس بلندی پہ امام جیسے اللہ کی حکومت پوری کائنات میں نافذ کرنا چاہتے ہیں ان تین سو تیرہ میں وہ صلاحیت اہلیت ٹیلنٹ ہوگا کہ جیسے امام چاہیں گے ویسے نافذ کریں گے یہ ہے تین سو تیرہ کا معنی آپ تک بعد پہنچی ہے اب ذہمت فرمائیے گا تاکہ مجھے پتا چلے بات پہنچ رہی ہے یہ تین سو تیرہ ادھر ہے جنہوں نے بننا ہے تو بات تو حل ہو گئی کہ تین سو تیرہ کی تعداد ادھر سے پوری ہونی ہے امام کی غیبت کا سبب لوگ جملہ کہہ رہو پہلی مجلس میں امام کی غیبت کا سبب ادھر نہیں ادھر ہے ادھر نہیں ادھر ہے کیا کہنا چاہتا ادھر جو امام ہے وہ کامل ہے جن پر آنا ہے ان کے اندر ابھی کامل پیدا نہیں ہوئے ایک سروات پڑھیں امام کی خوشنودی کے لیے بلان دوا سے توجہ ہے میری باب متوجہ ہے انشاءاللہ چلیں بات کا روح جس طرح میں نے پہلی مجلس میں الحمدللہ آپ کے سامنے ایک پیرامیٹر رکھا اس کو آگے لے کے چند نا ہے پہلا مرحلہ مہدویت کا تعلق دین سے ہے فرقے سے نہیں لیکن ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں دنیا کو مہدویت کی شناف ہم کروا سکتے ہیں نہیں توجہ ہوگے کیوں چونکہ جس مہدی کی خبر علیہ السلام کی خبر شیعہ سنی کتابوں میں ہے اس کا مصداف آج اگر ہے تو آل محمد کے ماننے والوں کے پاس ہے میں ایسے نہیں بات کر رہا تأصب سے نہیں کر رہا حقیقتا کر رہا ہوں یاد رکھئے میں نے انتظار ہوتا ہی اس کا ہے جو ہو تو پوری امت کا انتظار کرنا دلیل ہے کہ وہ ہے پھر میں نے دوسرا جملہ کہا تھا شیعہ سنی ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں دلیل دیتا ہوں عام فہم دلیل دیتا ہوں یہ بزرگ دوست بھائی جو تشریف فرما ہے شیعہ سنی عام دلیل دیتا ہوں اہل سنت کی کتب میں بھی یہی لکھا ہے امام جب ظہور کریں گے تو ان کی عمر چاریس سال ہوگی اہل سنت نے بھی یہی لکھا ہے کہ سرکار کی عمر کے برابر ہوگی کتابوں میں موجود ہے توجہ فرمانا تو امام مہدی علیہ بولیں وہ جو چالیس سال کے بعد اعلان امامت کریں گے وہ تیس سال کہاں رہیں گے بولے تو سیئی بھائی فرمانے امت میں یہی رہیں گے تو اس کا معنی وہ ہے جب چالیس سال بعد امامت کا اعلان رہیں گے امت میں امت کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ امام مہدی ہے اب یہ بھی بتاؤ انہیں بھی پتا نہیں ہوگا انہیں کوئی اچانک مادرہ چاہتا ہوں جملہ غیر اچانک کوئی خبر آئے گی کہ مہدی ہے جو اچانک بنے وہ مہدی نہیں ہوتا کیوں چونکہ اگر وہ اچانک بننے والی شخصیت ہوتی تو چودہ سو سال پہلے مصطفیٰ اس کی خبر کیوں دیتے بڑی مہرمان جزاک اللہ جس محبت سے جس جذبے سے جو پہلو میں آپ کے سامنے لارہ ہوں میں چاہتا ہوں آپ کی توجہ بھی بیسی رہے تاکہ مجھے یہ نہ ہو کہ آپ حق تلفی کر رہے ہیں مادرہ چاہتا نہ میں ظلم کروں نہ آپ ظلم کریں میرے ساتھ رہے میرا مقصود یہ نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے آپ تو معلوم ہیں میرا مقصود کبھی نعرے ہوئی نہیں میں نعرے کو مجلس کی کامیابی نہیں سمجھتا میں مجلس سمجھنے کو کامیابی سمجھتا اگر ایک بات بھی کسی کے پاس نہیں آجائے یا میرے گفتگون سے اخذ کر اپنی اصلاح کر لے عقیدے کی عمل کی فکر کی میں کامیاب ہوں یہ مقصود و منظور ہے اس موضوع بتائیں مجھے کہ ایک مومنین میں پڑھنا تو اس میں تو مثلا میں ولایت موضوع رکھ لوں تو کیا مشکل ہے مولا کائنات کے فضائل پڑھتا جاؤ مادرہ چاہتا پہلے علی میں اور بار میں علی میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن فرق یہ ہے کہ ہم آشنا نہیں مادرہ چاہتا اور جس کی ریایہ ہے جس نے جملہ کہہ رہا اس کا انتظار کر رہے ہو جس نے گیارہ کو منواء لیا ہے ہواوں میں جملہ نہیں کہہ رہا اس کی وضاحت کر دوں گا بار میں نے گیارہ کو منواء لیا ہے منوائے گا نہیں ابھی جو دلیل دے رہا ہوں یہ دلیل اسی لئے تو دے رہا ہوں آپ کی خدمت حالیہ میں کہ تمام مسلمان بھائی یہ مانتے ہیں کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو چالیس سال عمر مبارک ہوگی تو چالیس سال کا مانا کہ وہ اس دن امام نہیں بنے گے ان کی خبر اسی لئے مصطفیٰ نے پہلے دے دی کہ وہ اچانک نہیں بنے گے وہ ہیں تو تیس سال امت میں رہیں گے امت کو پتا نہیں ہوگا اسی کا نام غیبت ہے نہیں یار غیبت اس کا نام ہے کہ اللہ نے تیہ کیا ہے کہ امت کو پتا نہ چلے کہ یہ امام ہے لہو سن لو یہ بات اور واضح ہو جائے گی ایک دفعہ شخص غائب ہو جاتا ہے شخصیت حاضر رہتی ہے ایک دفعہ شخصیت غائب ہو جاتی ہے شخص سامنے رہتا رہتا دونوں کی مثال دیتا ہوں دونوں کی مثال دیتا ہوں آپ سب نے علامہ ہلی کا نام سنا ہے یا نہیں ایک شیعہ علامہ ہلی میں نے اس لیے ان کا نام لیا اور بھی شیعہ علماء لیکن ان کا ذکر چکے زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے علامہ ہلی کا نام سنا مقتب اہل بیعت کا علم کا پہاڑ تھے پہاڑ یہ عراق میں آج جو شیعہ نظر آ رہی ہے یہ علامہ ہلی کے وجود کا صدقہ ہے ایران میں جو شیعہ نظر آ رہی ہے یہ شیخ بہائی کے وجود کا صدقہ ہے جو پہلا شیعہ کی بنیاد رکھی شیخ صدو رحمت اللہ لے آپ کو یاد ہوگا میں نے شاہ رکن دولہ کا واقعہ ذکر کیا ہو مادرہ چاہتا شاہ رکن دولہ پہلا شخص تھا جسے بغداد میں ایک مناظرے میں چار سو غیر شیعہ علماء کی موجودگی میں ایک دلیل سے شیخ صدو نے شیعہ کر دیا تھا ایک دلیل سے سنا بڑی مہربان توجہ فرمائے شاہ رکن دولہ کو کوئی مسئلہ پیش آیا علماء سے پوچھا مطمئن نہ جواب سے مطمئن نہ وزیر تھا محب اہل بیت تقییہ میں شاہ رکن دولہ کہنے لگا بادشاہ کیوں پریشان شاہ رکن دولہ سے کہنے لگا یہ مسئلہ در پیش ہے کوئی جواب تسلی بخش نہیں ملا علماء سے اس نے کہا ایک عالم ہے میں نشاندہ ہی کرتا ہوں لیکن اسے سارے مسلمان تیرے علماء مانتے نہیں اس نے کہا کون ہے انہیں کہا علی ابن محمد بابوائی جنہیں شیخ صدوق کہا جا اچھا اس نے بھلاو کدھر علماء کو بھلا لیا شارکن دولہ نے ظاہرہ اس وقت جس مذہب پہ اسی علماء کو بھلا ان کے سامنے نام لیا یہ علی ابن محمد بابوائی جسے شیعہ شیخ صدوق کہتے ہیں یہ کون ہے سب نے کہا آپ کس کو بھلا رہے ہیں انہوں نے کہا ان کا تو مکتب مذہب بدعتی ہے یعنی بدعت پرم اپنی ہے وہ رسول کے بعد بنے ہیں بدعت کا معنی سمجھتے ہیں رسول کے دور میں نہیں تھے بدعتی مذہب ہے پورے مذہب کو بدعتی کہا کہتے ہیں شارکن دولہ تحقیقی انسان تھا اس وقت ایسے تھے مذہب اس نے کہا نہیں پھر بھی بلاؤں گا شیئ کرتا ہوں تم بھی آؤ وہ بھی آئے میرے سامنے گفتگو کرو وزیر نے پیغام بیجا شیخ صدوق رحمت اللہ آئے کہتے ہیں جیسے ہی آئے ایک طرف اس نے ان کی کرسی لگائی دوسری طرف تمام علماء بلا تشبیح یوں آکے بیٹھ گئے سارے علماء یوں ہیں شاہر رکن دولہ یوں بیٹھ ہے یہ مخاطب ہوئے شاہر رکن دولہ کو فرمائیں انہوں نے کہا میں اپنا سوال اب بعد میں کروں گا یہ تیہ پہلے کریں یہ علماء کہتے ہیں کہ آپ کا مذہب بدعہ ہے اسلام میں بدعاتی مذہب ہے انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کہا جواب ان کو دوں یا آپ کو انہوں نے کہا میرا تو یہ سوال تھا ہی نہیں یہ سوال ہے ان کا جواب بھی انہیں دیں اب مخاطب ہوئے شیخ صدوق نے کہا آپ علماء اپنا ایک نمہندہ بنالیں تاکہ وہ ایک آپ ساب کی نمہندگی میں بولے تاکہ میں اسے جواب دوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک نمہندہ بنایا گیا انہوں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں میرے بارے اور میرے مذہب کے بارے میں شیخ صدوق نے پوچھا انہوں نے کہا آپ اور آپ کا مذہب بدعت ہے یعنی اسلام میں نو آور ہے نیا ہے اسلام شیخ صدوق نے کہا شارک انہوں نے دولہ نے کہا ٹھیک کہہ یہ بھی سوال کریں آپ جواب دیں پہلے انہوں نے کہا بتائیں بدعت اور سنت کی تعریف کیا ہے سنت کی دیفینیشن کریں انہوں کہ اتنا بڑے عالم ہو تمہیں سنت کی دیفینیشن نہیں آتی انہوں نے کہ میرا کام ہے جس کی تین قسمیں ہیں جو کہا جو کیا اور جو کیا گیا سرکار نے تعید کر دی سنت لسانی فیلی تکریری توجہ فرمانا کہا جو کہا لسانی ہے جو کیا سنت فیلی ہے جو سرکار کے سامنے کیا گیا اور سرکار منع فرما سکتے تھے نہیں کیا یہ تکریری ہے تکریر منت تصویر ثابت کرنا فرمایا سنت کی یہ تینوں کسمیں مانتے ہیں مانتے ان کا بدد کی تعریف کرو ان کا بدد کی تعریف خود ہو گئی علماء نے کہا شیخ صدوق سے ان کا کیسے ہو گئی انہوں نے کہا جو نہ رسول نے کہا ہو نہ کیا ہو نہ آپ کے دور میں کسی نے کیا ہو اور سرکار نے اس کی تصدیق بھی نہ کی ہو انہوں نے کہا بس اب شاہ رکھ دولہ کو کہا آپ کے علماء نے یہ تعریف سنت اور بدد کی کر دی آپ بھی قبول کرتے ہیں میں شیخ صدوق بھی قبول کرتا ہوں سنت وہ ہے جو رسول نے کہا کیا سرکار کے سامنے کیا گیا اور منع نہ کیا منع کر سکتے تھے بدد وہ ہے جو نہ کہا نہ کیا نہ سرکار کے سامنے کیا گیا ان کا یہ ہے سنت یہ ہے بدد اب جلدی ان سے پوچھیں کہ سقیفہ کب ہوا اور غدیر کب ہوا جزاک اللہ بھئی میری بات پہنچی ہے جن دوستوں کو بات سمجھ میں آئی ہے انہوں نے کہ جلدی بتائیں سقیفہ کب ہوا غدیر کب ہوا اب چھپ سارے علماء چھپ اور شاہ رکن دولہ وہ بھی جانتا تھا تاریخ دان تھا اس نے کہ شیخ صدو کی بات کا جواب دیں انہوں نے کہ میں ان سے جواب نہیں لیتا میں بتاتا انہوں نے مجھے کہا اور میرے مذہب وہ کہا بیداتی انہوں نے کہا کہ سقیفہ اور غدیر میں فرق میں بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا غدیر وہ سنت ہے جس میں سنت کی تینوں قسم جمع ہیں مصطفیٰ نے زبان سے منکل تو مولا سنایا بازو پکڑ کے دکھایا اور بیعت لے کے منوا میری بات میں توجہ ہے یہ ہیں علماء علام یہ ہیں ہمارے علماء بزرگ ایک جملے نے پوری محفل کے سقود تاری کیا اور اس کے بعد شارعون دولہ نے مذہب تشیع قبول کیا اور پہلی چھٹی اس نے غدیر کی کروائی پھر آشور کی پھر اس حکومت کو آکے اور طغرل نے ختم کیا یا اس کے بیٹے نے باز کہتے ہیں بارکہ وہ ایک تاریخ اختلاف ہے لیکن ترک بادشاہوں نے یہ کام کیا آپ جانتے ہیں نا دو حکومتیں تھی ایک فاطمیون کی جو مصر میں اور ایک بغداد میں شارعون دولہ کی دونوں تب اہل بیعت البتہ وہ شش امامی تھے فاطمیون ان کی حکومت ختم کی تھی جو مصر میں سلاح دین یوبی نے اور ان کی کی تھی اور طغرل کے بیٹے نے یا پوتے نے اب یہ الگ بات بات کہتے ہیں نہیں خود اس نے کیا بارکہ جو بھی ہے تو سنت اور بدعت کی یہ تاریخ اور غدیر ایسی سنت ہے یا نہیں سرکار زبان سے کہہ رہے تھے اور بازو پکڑ کے دکھا رہے تھے اور بیعت لے کے تیید کر رہے تھے تو سنت قولی بھی ہے سنت فیلی بھی ہے سنت تقریری بھی ہے عجیب ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں غدیر محافظ سنت ہے چلیں یہ مثال کیوں دی تھی شیخ صدوق کا ذکر آگیا اب میں صرف آخری جملے آز زحمت سمیٹ توجہ فرمائیں گی میں نے عرض کیا تھا غیبت کا معنی چھپ جانا نہیں غیبت بعض اوقات شخص غائب ہوتا ہے شخصیت حاضر ہوتی ہے شخص حاضر ہوتا دونوں کی مثال دیتا کیسے ابھی میں نے نام لیا علامہ ہلی شیخ صدوق کا واقعہ نقل فرمایا آپ سب آشنا ہو گئے آپ اور میں شیخ صدوق اور شیخ علامہ ہلی کا نام سن لیا ان کا علمی کارنامے بھی جانتے اگر آج علامہ ہلی یہیں آجائیں اور بتائیں نہیں کہ میں ہلی ہوں میں صدوق ہوں پتا چلے گا تو آپ کو تو پتا تھا یہ سامنے کھڑے باتیں ہر بات ہر کسی کے لئے ہوتی بھی نہیں مجھے بھی پتا ہے لیکن توجہ فرمائیں کارنوں سے باتیں ٹکرا جائیں تو یاد رہ جاتی توجہ فرمائیں جب باتیں بندہ نہیں کر رہا ہو تو رزق لینا پڑتا جو بات بار بار فضائل میں بیان ہو جائے وہ لوگ آدھی ہو جاتے ہیں اس پر پہلے ہی پتا ہوتا ہے کو نکتہ کہاں جا رہے ہے اس لئے بول پڑتے ہیں لیکن بات جب نہیں ہو تو سننا پڑتے اس لئے مجھے پتا ہے اس رزق ہمارے پاس ہے شخص کا ہمیں پتا نہیں نہیں توجہ ہو گئی مصطفیٰ سے لے کر گیاروے تک سب نے بار میں کی خبر دی بتایا ان کا نام ان کے صفات ان کے اوصاف ان کے شمائل ان کا کردار ان کے خد و خال ان کی خلوت و جلوت یعنی سارے امام اور سرکار بار میں کی شخصیت چاند کرواتے گئے اب امت کے پاس شخصیت امام مہدی ہے اللہ نے شخص کو صرف چھپا دیا اب وہ ہیں ہم میں لیکن ہمیں پتا نہیں وہ شخصیت جس کا ہمیں علم ہے وہ یہ ہے اب شخصیت حاضر ہے شخص غائب ہے امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کا یہ معنی یہ جو انجینئر محمد علی کو پتہ نہیں کس نے بتایا وہ بچارہ اپنی جہالت کی بات کر تو شیعوں میں بھی اور اہل سنت میں بھی ایکسپوز ہو گیا بندہ جب بات پڑی لکھی نہ کرے ایسا ہو سا کہنے لگا شیعوں کا عقیدہ ہے ان کا امام سردام میں یعنی چھپے نہیں اس سردام سے غائب ہو گئے یعنی ان کی غیبت کا آغاز وہاں سے ہوا ورنہ وہ ہم میں ہیں اللہ کی دیو بھی قدرت سے توجہ یہ سب باتیں قرآن سے اور حدیث سے ثابت کروں گا وہ جب چاہیں جہاں چاہیں اللہ نے قدرت دی ہے تی یعنی زمین کو سمیٹ اگر کسی کو شک ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو قرآن پڑھ لے کل وضاحت کر دوں گا قرآن میں لکھا ہے کہ ساڑھے سات سو میل کا سفر پلہ کے چبک میں تیہ ہوا ہے بہت تخت بلکی اس کا ذکر کہاں ہے قرآن میں ہے یہ آصر بن برخیہ نبی کے وسیع تھے حضرت سلیمان کے حضرت سلیمان صاحب شریعت رسول نہیں میں جملہ کہہ گیا وہ جزوی نبی ہے جزوی نبی کے وسیع میں یہ طاقت ہے جو نبیوں کے نبی کا وسیع ہے بڑی مہربانی سلام مت رہو پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اس لیے اگر کوئی دین پر امان رکھتا تو اس کا بھی یہ عقیدہ کہ کیسے امان جہاں چاہے حکم خدا سے پہنچ رہے ہیں تو امام کی غیبت کا معنی یہ ہے ہم سے امام کو غائب کر لیا گیا کیوں اللہ کی حکمت ہے تاکہ وہ ہم میں رہے بھی اور کوئی ظالم انتق نہ پہنچ پا سننا آخری جملہ نتیجہ عدورہ نہ رہ جائے یہ امام جب ظہور کریں گے تو شیعوں کے نزدیک بھی چالیس سال کے ہوں گے اہل سنت کے نزدیک بھی چالیس سال کے لو وہ بھی کم کم چالیس سال امام کی غیبت کے قائل ہے تو اس کا مانا نہ غیبت شیعوں کا الگ نظریہ ہے نہ ظہور الگ عقیدہ ہے نہ مہدی کا ہونا الگ عقیدہ ہے بڑی مہرمانی توجہ فرمائیں گے یہ جو کچھ ہم عقیدہ رکھتے ہیں اس کی بنیاد شیعہ سنی دونوں میں ہے جب دونوں میں ہے اس لیے کہہ رہا ہوں امام مہدی علیہ السلام کا انتظار آپ سنی رہے یا شیعہ لیکن آپ پر واجب ہے اس آنے والے کا انتظار کریں اگر آپ اسلام کی برطری کے قائل ہیں اگر آپ اسلام کے غلبے کے قائل ہیں لو اس سے بھی اقلا جملہ کہہ رہو جو دین کے غلبے کی جدو جہد کر رہا ہے اس پر واجب ہے کہ اس کا انتظار کرے جو غالب علاق کل غالب کا وسیع ہے اسی لیے کہہ دنیا کو نجات ملنی ہی تب ہے جب دنیا نے سقیفے سے موڑ کر غدیر کی طرف آنا یہ اللہ نے تیع کیا ہے جس کا انتظار کر رہے ہو انشاءاللہ کل سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا اہل سنت قطب سے جو میں لائیا ہوں کچھ ان سے ثابت کریں گے پڑھ کے آپ خدمت عالیہ میں علماء اہل تسنن پہلا امامت کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو امامت کے ہم قائل ہیں جس کے ہم کائل ہیں ہم کائل ہیں کہ امام اللہ بناتا ہے میں نے اس پہ پورا خمسہ پڑھا ہے امام خدا بناتا ہے لوگ نہیں بناتے گیارہ پر آپ تھے بارویں پہ سب ہیں نہیں میری بات میں جلدی میں کہہ گیا بارویں پہ سب ہیں آپ کہ کیسے ہیں اگر نہیں ہیں تو بنا لیں بھئی آپ مانتے ہیں نا کہ اللہ بنا رہا ہے دوسرے کیوں مان رہے ہیں کہ آ رہا ہے بنا لیں تو سب کا ببس ہونا دلیل ہے جو گیارہ آپ منوا رہے تھے بارویں نے آنے سے پہلے وہ منوا لیا ہے ایسے تو منوا لیا ہے کچھ زبان قال سے مان رہے ہیں کچھ زبان حال سے آسان کر دوں کچھ اختیار سے مان رہے ہیں کچھ مجبوری میں مان سب رہے ہیں مجبورا بھی مان گے آپ کہیں گے مجبورا کیسے مان گے کیا رسول کو سب نے اختیار مان تھا خوشی سے مان تھا نہیں میں تنز مجبوری میں دل سے تو مان نہیں رہا تو اگر وہاں مصطفیٰ کے وقت یہ ہو سکتا ہے تو وسیع مصطفیٰ بھی آنے سے پہلے پوری امت کو یہ موقع دے رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے اس خمسے میں چکہ لہور ہے اسی گاؤں دہات میں نہیں پڑ رہا یہ پہلو بھی ذکر کروں اب جو جملہ کہہ رہا اس کی وضاحت آئے گی امام زمان کا انتظار صرف شیعہ سننی کے لیے ضروری نہیں ہر انسان کے لیے ضروری ہے پیش کرو سلاوات صلی اللہ محمد وعالی محمد وعج فراج ہر انسان کے لیے ضروری انسان وعنوانی انسان عدالت چاہتا ہے انسان امن چاہتا ہے وہ امن وہ عدالت وہ سکون وہ ملے گا ہی امام کے دور میں لہذا امام کی ظہور کا ایک اسلامی پہلو ہے پھر پڑی لکھی بات ہے ایک اسلامی پہلو ہے ایک انسانی پہلو ہے نہیں توجہ ہوگا مہدبیت سے گفتگو صرف اسلامی نہیں انسانی بھی ہے ہر وہ انسان جو ظلم سے تنگ ہے وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے کوئی آئے یہ جو فطرت میں آواز ہے کوئی آئے جو فطرت کا ترجمان بنے گا اسے ہی امام امام کا ذکر ہو وہ محفل معمولی محفل نہیں میں جو بات کر رہا ہوں واللہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر کر رہا ہوں عقیدت کی نہیں بار میں کا ذکر جس محفل میں ہو اس میں گیارہ آتے ہیں کیوں اس لیے کہ بار میں کا انتظار صرف وہ تمہیں نہیں گیارہ کو بھی ہے ہے یا نہیں بھئے بولیں نہیں بلکہ چودہ معصومین میں تیرہ معصوموں کو جس کے آنے کا انتظار ہے وہ امام دمان ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کسی مجلس میں کسی محفل میں کسی نشست میں کسی گھر میں اس آقا مولا کا ذکر ہو اور تیرہ معصومین کی توجہ نہ ہو جائے جانتے ہو امام زمان یہ باتیں واللہ ممبر پہ خدا کا شکر رہا کرتے ہیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے اور ہمارے زیادی برادران مجھے بڑی خوشی ہوئی انہوں کا قبلہ ہمارا مقصد لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے اور وہ پیغام امام کے نام پہ پہنچنا چاہیے تاکہ کم مز کم ہم اپنا حصہ اس حوالے سے دارے مجھے خوشی ہے کہ آپ اتنی تعداد میں جو تشریف لائے ہیں میں مادرہ چاہتا ہوں میں اس لیے نہیں کہہ رہا مجھے پرواہ نہیں ہے کوئی آئے مجمع چونٹ جائے رہے مجھے پرواہ نہیں لیکن کیوں کہہ رہا ہوں یہ گفتگویں اس خمسہ مجالس میں اور ایسے محول میں ہو سکتی ہیں پرسکون محول میں ہو سکتی چاہتا ہوں آپ کو امام زمان کے حوالے سے جو کچھ میرا عقیدہ اور نظریہ ہے وہی آپ سبت سائمہ کی روایات کی روشنی میں پہنچا ہوں شاید زندگی کا کوئی پتا نہیں ایندہ سال کون ہم میں ہو لیکن کم اگر اس خمسے میں وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت میں ایک قدم بھی آگے بڑھا لے تو جہلیہ سے نکل سکتا یا نہیں امام کا قرب مل جائے اور انشاءاللہ آپ ان کو دیکھ نہ سکے ایسے ہی کون ایسا آپ میں سے اس نے گیارہ کی بھی مشافہ زیارت کی کوئی نہیں تو آپ اور میرے دل میں یہ شوق اشتیاق ہے یا نہیں جو نہیں بولے انہیں نہیں ہیں بھئی آپ گیارہ اماموں کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں یا نہیں جو رکھتا مادرہ چاہتا ہوں اس انداز میں بات کرتا ہوں توجہ فرمائیں گے سب کچھ اشتیاق ہے کہہ دو جملہ کاش یہ دلوں میں اتر جائے اگر تمہیں بارہ کے دیکھنے کا شوق ہے گیارہ گزر گئے لو بارمے کا انتظار ویسے کرو جیسے وہ چاہتے ہیں بارمے کی حکومت وہ ہے جس میں گیارہ نے بھی آنا ہے عقیدہ رجعت آپ کے مذہب کا حصہ ہے یا نہیں بتاؤں گا اس خمسے میں عقیدہ رجعت بتاؤں گا چونکہ لوگوں کو پتا نہیں رجعت کا آسان معنی تاکہ آپ کنفیون میں نہ رہے رجعت کا معنی ماشاء اللہ برادر اشارہ بھی فرمارے گیارہ کے گیارہ کو اللہ پلٹائے گا اسی دنیا میں نہیں یار توجہ ہوگی وہ حسین بھی آئیں گے مول کائنات بھی آئیں گے حتی اگلا جملہ سرکار دو عالم بھی آئیں گے اگلا جملہ کہ انبیاء بھی آئیں گے اصحاب کحف آئیں گے یہ جتنے پاکیزہ لوگ ہیں جن کی حسرت تھی کہ اس زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو اور وہ ظلم و ستم میں چلے گئے اور ان کی حسرت پوری نہ ہوئی وہ ناکام نہیں گئے اللہ امام کے دور میں پلٹا کے دکھائے گا اس کا نام ہے رجع اس کا نام ہے رجع یہ قرآن سے ثابت کروں گا رجع یہ ہے چلیں ابھی میں دلیل نہیں دے رہا کتنا حسین دور ہوگا ایسے دور کا انتظار کرنا چاہیے یا نہیں سرکار دو عالم بن نفس نفیس آئیں آقا مولا حضرت امیر المومنین بن نفس نفیس آئیں امام حسن مشتبہ امام حسین آقا مولا یہ بارہ کے بارہ آئیں یا کیسا حسین منظر ہے اس سے حسین منظر سو سکتے ہو سو سکتے نہیں سو سکتے اس دور کا جس میں یہ سارے آئیں گے وہ امام زمان کا ظہور ہے اب آپ کہیں گے ہم تو اس سے پہلے مر گئے تو ہمیں کیا فائدہ ہے اگر ہم اس سے پہلے ہی چلے گے تو فائدہ کیا لو حدیث بھی آپ کو اڈریس کے ساتھ بتا دوں گا ابھی اشارہ کرتا ہوں مایوس نہ ہوں پانچ میں لالے ولایت نے کہا کہ ہمارے بار میں کا انتظار ویسے کرو جیسے ہم چاہتے ہیں اگر تم مر بھی گئے دنیا سے چلے بھی گئے نہ امید نہ ہو نہ ان آنے والوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ ان آنے والوں میں تم بھی شامل ہو اسی لئے روز جمعہ آئے دعائے ندبہ پڑھو ہفتے میں ایک دفعہ دعائے احد پڑھو احد کا معنی یہ اپنے امام سے احد کرو واقعا یہی عقیدہ ہے جو اس پریشانیوں سے جو ہماری مادی مانوی روحانی جسمانی اخلاقی گھریلو باہر کی آفس کی کاروبار کی یہ جگڑے یہ لڑائیاں یہ ختم تب ہو سکتی ہے جب ہمیں یقین ہو جائے ہمارا قوم مولا ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری باور ہو جائے باور کا معنی ہوتا ہے یقین وہ منزل یقین پہ پہ جائے منزل یقین کا معنی کیا ہے بلا آپ کبھی ہاتھ آگ میں ڈالتے ہیں جس کے پاس شعور ہو آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے ہیں کیوں جلا گے آپ کو یقین ہے نا جلا دے گی کبھی کسی نے ہاتھ ڈالا یقین ہے نزدیک بھی نہیں جاتے ہو یہ ہے یقین آقا کے آنے کبھی جس دن یہ یقین ہو گیا اس دن کوشش کرو گے ایسا کام نہ کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے اور پتہ ہے اس باروے کو کبھی ناراض نہ کرنا مجھے بڑا پیارا جملہ لگتا ہے کہ ایرانی عالم ہمارے اسحاطزہ کی جگہ بزرگ تھے کہتے ہیں کائنات میں سب سے بڑا مظلوم میرا اور آپ کا باروہ آقا ہے کسی نے پوچھا کبلہ کہ ایسے لو پہلا جملہ مصحاب کا کہہ رہا ہوں اہل درد اہل دل اور ماشاءاللہ جس معرفت اور محبت سے آپ نے سمات فرمایا آپ کے چہروں کے تاثرات سے لگا پہلا جملہ مصحاب کا کہہ رہو باروہ سب سے بڑے مظلوم کیوں ہیں ہم تو سنتے رہے حسین مظلوم ہیں سنیں گے سنیں گے ہم کربلا سنتے ہیں اور باروہ کربلا دیکھتا ہے بہت بڑا جملہ تھا مادرہ چاہتا میں میں اگر صرف یہ کہوں نا کہ اکبر سینے میں برچی کا بھل کھا گئے سینے میں نیزے کی انی اور زین سے زمین پر آئے تو اکثر مومنین کے آنکھوں میں آسو ہیں میں نے صرف سنایا ہے تو آپ رونے لگے سوچو جو دیکھ رہا ہے میں اگر یہ کہوں نا کہ دور گئے تو آپ رونے لگے سوچو جو دیکھتا ہے نہیں جملہ میں نے کہنا میرے ساتھ رہنا اگر میں کہوں اونو محمد گرے اور حسین اٹھا کے لائے اور سیدہ زینب نے نوحہ بھی نہ پڑا آپ رونے لگے آپ سنتے ہیں اور باروہ دیکھتا ہے اگلا جملہ کہوں اگر میں یہ پڑو نہ زینب کے پردوں کا محافظ نہر فراد کے کنارے بازو کٹا کے دوڑتے گوڑے سے سر کے بل گرہ میں پڑ رہا ہوں اور آپ رو رہے ہیں سوچو آپ مجھ جیسے گناہ گار کی زبان سے سن کے رو رہے ہیں اور باروہ یہ منظر دیکھ ہتا ہوں وہ کیا ہے زیارت نحیہ کا یہ جملہ ہے میرا بار ماں آقا کہتا ہے میرا دادا حسین میں آپ پر پانی نہیں روتا ایک وقت آتا ہے خون روتا ہوتا ایک عالم نے یہ جملہ پڑا کہنے لگے مبالغہ ہے مبالغہ ہوگا امام مسیبت کی جو بلندی ہے بیان علم تھے اہل تقوی تھے اس نیت سے چالیس جمعہ رات مسجد کوفہ میں عمل کیا امام چونکہ چاہتے تھے اس تک پیغام پہنچانا ورنہ یہ ضروری نہیں کہ جو کرے امام پر واجب نہیں یا ضرور ملے توجہ فرمانا مرضی پھر بھی ادھر آئے امام آئے جیسے امام کے حضور پہنچا مسجد کوفہ میں عالم نے ہاتھ جوڑے امام نے فرمایا مجھے معلوم ہے یہ پوچھنا چاہتا ہے نا وہ کون سا غم ہے جو مجھے خون روڑ لاتا مولا میں آپ کے ازاداروں کو بتاؤں آپ کے محبوں آپ کے منتظرین کو بتاؤں مولا مجھے بتائیں اکبر کا گھرنا فرمایا وہ بھی بڑا غم ہے لیکن اس پہ خون نہیں رو تا مولا قاسم کی پامالی کہا وہ بھی بڑا غم ہے لیکن اس پہ خون نہیں رو تا سننا کہا کمرے بنی حاشم کا بن بازوں کے زین سے زمین پر آنا فرمایا وہ بھی بڑا غم ستر قدموں پہ کھڑی ہے اور قاتل کے ہاتھ میں خنجر ہے میں جان پوجھ کر اس انداد میں پڑھ رہا ہوں حوصلے سے عزیز چہلوں کے ایام ہے ذرا میرے ساتھ ہو جانا ازا کے آخری دن چل رہے ہیں تھوڑا سا توجہ فرمانا فرمایا میرے بار میں آقا نے ستر قدموں پہ دادی کھڑی ہے اور سامنے قاتل کے ہاتھ میں خنجر ہے امام نے کہا مجھے خون وہ منظر روناتا ہے جب قاتل نے خنجر زمین پہ رکھا اور دو نجس کام اس نے ایسے کی جو میں دیکھ کے خون روتا ہوں مولا جلدی بتائیں سنیں گے علامہ مجلسی نے بھی یہ لکھا ہے امام نے فرمایا ایک کام اس شمر نجس نے نجس ہاتھ سے کیا ایک کام اپنے نجس قدموں سے کیا مولا نے فرمایا نجس ہاتھ سے کیا ادھر ہاتھ اٹھایا اور ستر قدموں پہ بہن دیکھ رہی تھی اس نے اپنا نجس ہاتھ جس نے قدموں سے کیا روایت میں موجود ہے میں واضح کبھی نہیں پڑا کرتا اشارہ ہی کیا کرتا ہوں علامہ مجلسی لکھتے ہیں اس ملعون نے نجس ہاتھ سے حسین کے رخصاروں پہ غصاخی کی جانتے ہو نجس قدموں سے کیا ہی اس نے اپنا نجس قدم ایک جگہ رکھا علی کی بیٹی تنپی یہاں قدم نہ رات اس جگہ کو کبھی رسول بوسے دیتا عجر من اللہ بس آخری جملے آپ کی زحمت ختم کر رہا آؤ امام کے حضور چلے آقا مولا کے حضور بھی چلے اور آقا مولا کو ان کے دادا کا پرسہ دے چہل گزرا ہے ابھی دو دن پہلے میرے ساتھ رہنا آخری جملہ آپ کی زبان بن کے کہتے ہیں کہتے ہیں مولا ہمارے آقا آپ یہ منظر دیکھ کر جب ظالم کے ہاتھ میں خنجر ہے اور خوشک حلق پہ چلا رہا ہے اب خوشک حلق کا میں نے کہا تو شاید آپ اس ظلم کی وہ احساس نہیں کر پاتے آپ کو یاد ہے جب ظلجنہ واپس آیا تھا تو سکینہ تڑپ کے سامنے آئی تھی اور ظلجنہ کے سموں کو تھام لیا تھا اور ایک جملہ کہا تھا یاد جواد ابی اور میرے بابا کے گھوڑے صرف اتنا بتا بابا کو قتل کرنے سے پہلے زبا کرنے سے پہلے قاتل نے پانی پلایا آپ جانتے ہیں یہ پانی کا ذکر بار بار کیوں ہوتا ہے خدا کی قسم میں بھی متوجہ نہیں تھا میں نے اسلام آباد میں یہی جملہ کہا ممبر سے نیچے اترا ایک دوست آئے میرے گلے لکھ کے رونے لگے میں نے پوچھا کہنے لگے میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں تحقیق کر رہا ہوں کہتے ہیں میں نے یورپ کی تحقیق بتاتا ہوں یہ جو شریعت محمدی میں ہے نا کہ جانور کو زبا کرنے سے پہلے پانی پلاؤ کہتے ہیں میں نے سوچا جسے زبا کر دینا ہے اسے پانی پلانے کا فائدہ کیا کہتے ہیں پلانو جیسے ہی تر رگ پر چھری رکھو تیز چلے گی اور اسے عذیت کم ہوگی ہائے جو شریعت محمدی کہتی ہے کہ جانور کو بھی عذیت نہ دو ہائے پتول کا بیٹا عجر کم من اللہ تین دن کا پیاسا حشق رگوں پہ کوند کھنجا عجر کم من ایک جملہ کہنے دو میں نے جتنا مسائب پڑنا تھا ہمت سے زیادہ پڑ گیا ایک جملہ زحمت ختم آؤ مل کے جو جملہ کہنا چاہتا آقا مولا آپ بڑے مظلوم ہیں آپ تیرہ معصوموں کی مظلومیت دل میں لے کر آپ اپنی دادی کا زخمی پہلو بھی دیکھتے مولا اگر آپ کربلا میں شمر کا ظلم دیکھ کر خون روتے ہیں مولا ہمیں بتائیں یہ ظلم تو دن میں ہوا یہ تو مردوں پہ ہوا یہ تو پنی ہاشم پہ ہوا مولا اگر یہ خون رولاتا ہے اللہ جانے شام غریبان جب شمر کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور آپ کی دادی کا خدا یا تجھے محمد وعال محمد کی مظلومیت کا باستہ خدا یا حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما خدا یا ہمارے زیادی برادران کی اس سعادت کو میں نے کبھی لفظ زحمت نہیں کہا مجلس زحمت نہیں سعادت ہے پروردگار تو نے جو نیمت جو سعادت نے عطا کی ہے پروردگار اس کے بدلے میں اس کے صدقے میں ان کے مرہومین کی مغفرت فرما بلاخص ان کے والد مرہوم کی قبر پہ اپنی رحمت نازل فرما حاضرین کے تمام مرہومین کی مغفرت فرما میرے والد مرہوم کی قبر پہ رحمت نازل فرما تمام مرہومین کو شفاعت محمد و آل محمد عطا فرما شیعہ سنی محبین اہل بیت کی حفاظت فرما ان کی تمام مشکلات آسان فرما اولاد سالح کی خواہش رکھنے والوں کو اولاد نرینہ عطا فرما پروردگار جس امام کا ذکر ہے اس امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمیں امام کے حضور جیسا امام چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما بحق محمد اس بفرگا اس بفرگا اس بفرگا اسلام علیکل ای نبیالء اسلام علیکل رسول اللہ اسلام علیکل باہ enam человек اسلام علیکل خطان نبی جین اسلام علیکل اس عن مرسلین اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اسلام علیکم یا عبا عبداللہ الحسین اسلام علیکم رسول اللہ شہلین اسلام علیکم یا ابن عمیر المومنین وابن سرسین اسلام علیکم یا فاطمت الزہران سیدتی رسان العمین یا مولا یا انصار کلمسیدین ماں کا جمعی شہدائی کربلا ورحمت اللہ برکاتہ اسلام علیکم یا غریب غربا اسلام علیکم یا ملضوعفاء وفغراء اسلام علیکم یا مرتشن وزارفیون جزا اسلام علیکم یا نیسون حفوث اسلام علیکم یا مرفوم بیعد دیوز اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ اسلام علیکم یا И satisfying اسلام علیکم یا فاظ stressing موسیقی موسیقی